اسلام علیکم کیسے آپ خیر خرید سے ہیں آج ایک بڑی چھوٹی سی ویڈیو بنانی ہے کس ٹاپک پہ اس ٹاپک پہ کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بیرل کروم لائنڈ ہے یا نہیں ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کروم لائننگ ہے کیا اور کیوں ضروری ہے اور کیا ہمیں کرنی اس طرح کا ویپن لینا چاہیے لینا چاہیے سو بریفلی ایک بات یہ کرتے ہیں کہ جو بیرل بنائے جاتے ہیں سٹیل ایلوئے کے وہ خاص قسم کے ہوتے ہیں وہ کرومولی کہتے ہیں اور مختلف قسم کے اس میں ایک کاربن خاص قسم کا کامپونوٹ ہوتے ہیں اور آپ نے اکثر یہاں پر سنا ہوگا کہ جی وہ فورٹی ون فلانا فلانا سٹیل ہے اور فورٹی ون فورٹی اور یہ وہ سو بیسیکلی اس کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ الیکٹرولیسس کے پروسس سے بور کے اندر اور چیمبر میں کروم کی لیئر چڑھائی جاتی ہے ابھی اس کے فائدے بہت سارے ہیں اس کا فائدہ ایک تو یہ کہ بیرل کی لائف وہ انکریز کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ کروشن زنگ سے اس کو بچاتا ہے تیسرا یہ ہے کہ ہائی فرکشن یا ہیٹ سے اس کو ریزیسسنس ملتی ہے سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیرل کی لائف بڑھ جاتی ہے اب بیرل کی لائف کن لوگوں کو پسند ہے اور یا کیوں وہ چاہتے ہیں کہ اس میں زنگ نہ لگے تو اس میں سب سے بڑا بینیفیشری ہوتا ہے ملٹری ملٹری کیونکہ کبھی سی میں چلے گئے ہیں کہیں پہ نمی والے علاقے میں چلے گئے ہیں بارش ہو رہی ہے برف پڑھ رہی ہے ہر قسم کی انوائرمنٹ ہے ٹرین ہے تو وہاں پہ زیاری بات ہے ان کو ویپن ہے سچ ہے یہ جو کروشن سے یا زنگ سے ریزیسنس جس کی زیادہ ہو اور وہ اس کو زنگ نہ لگنے دیں تو اس کی وجہ سے اسے استعمال کیا جاتا ہے اور ملٹری میں ہو سکتا ہے ہر جگہ پہ آسانی نہ ہو ویپن صاف کرنے کی اور یہ ساری چیزیں ابھی اس میں ایک تھوڑی سی ڈاؤن سائیڈ بھی آتی ہے کیونکہ جب یہ کروم لائننگ کی جاتی ہے تو یہ بڑی تھن سی لیئر بور کے اندر جب لگ جاتی ہے تو اگر کسی طریقے سے دیکھا جائے اس میں ایکچلی ہوتا کہ وہ بڑی انیون ہوتی ہے بلکل یونی فارم نہیں ہوتی ہے بور کے اندر کسی جگہ پہ کم ہوتی ہے کبی سے بھی زیادہ ہوتی ہے حالانکہ بہت ساری کمپنیز ہمیں بناہم انکہ نہیں لیتا ہے جو کلیم کرتی ہیں کہ جی ہماری بیسٹ اپ بلکل زبردست ہے کوئی ایکریسی میں فرق نہیں ہوگا فلانا ڈم کرنے نہیں ہوگا ہو سکتا ہے وہ کلیم کر رہے ہو بڑی اچھی بات ہے لیکن تھیورٹی کے لیے ویسے یہ بتایا گیا ہے کہ فر اکسپل ہم ایئر فیفٹین یا ایم فور کی بات کریں تو کروم لائن بیٹل ویسے نون نن کروم لائن بیٹل تین سو میٹر تک سیم ایکریسی ہے تین سو کے بعد فرق پڑنا شروع ہوتا ہے سو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہنے کے لئے آپ اور میرے جیسے لوگ جو ہیں ان کو پریفرڈ کیا ہوگا کروم لائن بیٹل ہوگا کہ ہم یوس کریں اور ہمیں کوئی سطحہ کا پروبلم نہیں آئے گا کہ ہم شورٹ رینج تین سو میٹر تک ہم بڑے آرام سے جو ہمارا شوق ہے ہم پورا کر لیں کہ شکار کا ویسے مارنے کا نشانہ بازی کا لیکن اگر آپ لانگ رینج پہ جا رہے ہیں تو ابھیسلی پھر وہ کروم لائن بیرل پریفر نہیں ہوگا پھر آپ پریسیزن ٹائپ ویپنز میں بیرل میں جائیں گے جس میں سمپل سٹینلس ٹیل کا ہو جائز پہ کروم لائنگ کوئی بھی نہیں ہوگی تو وہ پھر زیارہ ایکوریسی دیتا ہے تین سو میٹرز کے بعد اب آتے ہیں پسٹلز کی پر کہ پسٹلز میں کروم لائن بیرل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بالکل جی پریفرڈ آئٹم ہے اس لیے میرے آپ کے لیے کراچی میں لوگ رہتے ہیں اسلامباد میں رہتے ہیں پنڈی فلانی جگہ کہیں پہ ہمیڈیٹی زیادہ ہے کہیں پہ بارز زیادہ ہے کہیں پہ ہو سکتا ہے کوئی آہ بری کالٹی کی ایمنیشن یوز کر لے جس کی وجہ سے زنگ لگنے کا خطر ہے سو پہلی بات تو آپ کا آپ کے پسٹل کی پیرل کی لائف بڑھ جائے گی دوسرا بات آہ زنگ سے اس کو ریزسٹنس زیادہ ملے گی اور اس کو جلدی زنگ نہیں ملے گا اور وہ زیادہ چلے گا اور دوسری بات آپ نے کوئی بہت زیادہ لمبا تو نہیں مار رہا نا مطلب میکسیوم پانچ دس میکسیوم پچیس میٹر ماریں گے تو اس کے لیے ایکوریسی پہ ہارڈلی انی دوسری بات کر رہا ہوں سو کروم لائننگ پسٹل کے لیے پریفرڈ ہے رائفل کے لیے آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ تین سو تک کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لگے اگر آپ بہت زیادہ سے ایکسپرٹ نشانے باز ہیں تو پھر وہ ایک الگ چیز شروع جاتی ہے تو یہ چیز ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور پھر نیکس ٹائم میں کسی اور ٹاپک پر ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا تینکیو اللہ حافظ خوش رہی ہے